موسیقی سن میں امن و امان کی صورتحال کی بہتری کے لیے آج بھی لگی کراچی میں اہم بیٹھا حضیر داخلہ شیخ رشید اور وسیر اعلیٰ مراد علی شاہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر سر چھوڑ کر بیٹھے حضیر اعلیٰ سن نے کہا صوبے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ جب چاہیں سند آئیں ہم مل کر کام کریں گے مراد علی شاہ نے وسیر داخلہ کو بتایا کہ شکارپور میں آٹھ مغوے کی باز جائبی کے لیے آپریشن کیا بکتر بنگاڑی خراب ہونے کے بعد ڈاکوں نے حملہ کیا جس میں دو پولیس حلکار شہید ہو گئے تیرہ غازی خان میں بھی ڈاکوں نے غریب لوگوں کو قتل کیا اور ویڈیو چاری کی چل کچھ سے ڈاکوں کا صفایہ کر دیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا رینجرز حاضر ہے جب چاہیں سند حکومت آپریشن میں خدمات لے سکتی ہے ہم سند حکومت کی مدد کو تیار ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سند میں امن اومان تباہ کرنے والوں کے خلاف سخت کا عرفائی ہوگی وفا کی وزیر داخلہ نے گورنر سند عمران اسمائل سے بھی ملاقات کی صوبہ میں امن اومان اور سیاست صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پیپس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری وزیر آزم پر پھر برس پڑے کہا کہ عمران خان قرضوں پر ملکی معیشت چلا کر آئندہ آنے والی نسٹوں کے لیے گڑا کھود رہے ہیں عمران خان کشکول اٹھائے گھومتے رہے ملکی وقار خاک میں ملا دیا مہنگائی نے عام آدمی پر قیامت دھا دی ہے بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پر وزیر آزم پر تنقید کے نشتر چلا دی ہے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان کشکول اٹھائے واشنگٹن، ریاض، طبائی اور پیچھین گھومتے رہے اور ملکی وقار خاک میں ملا دیا صرف ایک سال میں عمران خان 35 فیصد اضافے کے ساتھ 10 ارب ڈالر کا بیرونی قرصہ لے چکے ہیں عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد پیرونی قرصے 95 ارب ڈالر سے پڑھ کر 116 ارب ڈالر ہو چکے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وزیر آزم صاحب معاشی ترقی کے دعوے گھرنے سے قبل ایک تنقیدار عام آدمی کے گھر کے حالات کی خبر لیں جہاں مہنگائی نے قیام اڈھائی ہے اپنین اہلی سے وافف ہونے کے باوچود عمران خان نے صرف اپنی آنے کی تسکین کے لیے پاکستان کو معاشی تباہی سے دوچار کر دیا ہر محاض پر حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے عوام کا حکومتی معاشی حیرہ پھیری سے آگاہ کیا جائے پی بجھت کے منافی بجھت سازی کی مضامت کریں گے صدر نون لیگ اور قائد از بے اختلاف شہبہ شریف نے پارٹی اکنومک ایڈوائزری کانسل کو ہدایات جاری کر دی بجھت عوام دشمن ہے منظور نہیں ہونے دیں گے مسلم لیگ نون نے آستی ہیں چڑھالی کون سا رکن کیا کردار ادا کرے گا شہبہ شریف نے ذمہ داریاں باٹھ دیں پارٹی اکنومک ایڈوائزری کانسل کو ہدایات جاری کر دیں پری بجھت سیمینار منقط کیے جائیں گے ہر محاص پر حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا پارٹی صدر نے ارکان کو صاف صاف کہہ دیا بولے ملک کو عربوں کا نقصان ہوا ہے ایک بار پھر یہی واردات دہرائی جا رہی ہے مفادات کے منافی بجھت سازی کی مضائمت کریں گے کہا گندم کے غلط اداد و شمار کی وجہ سے پہلے حکومتی معاشی حیرہ پھیریوں کی قیمت عوام مہنگائی سے ہر روز ادا کر رہے ہیں گزشتہ چالیس برس میں معیشت کھڑی کرنے کے لیے کام کیا ہوتا تو آج پاکستان بدھالی کا شکار نہ ہوتا شہباز گل نے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول گھٹو زرداری کے بیان پر انہیں تاریخ کیاہت کرا دی نون لیگی ترجمان مریم مورنگ زیب کو کہا کہ میاں مفرور تمام مافیاز کے سرغنہ اور درباری ان کے سہولتکار ہیں ماضی کے نالائک حکمرانوں نے کرز پر کرز لیا گزشتہ چالیس برس میں معیشت کھڑی کرنے کے لیے کام کرتے تو آج پاکستان بدھالی کا شکار نہ ہوتا وزیر آزم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے سیاسی مخالفین کو جواب دینے کا مہا سمحال لیا بلاول بھٹو کے بیان پر بولے تحریک انصاف نے دھائی سال میں پینتیس ہزار ارب روپے کا کرز اور سود واپس کیا پرچی چیئرمن بھاشن بازی سے پہلے پیپلز پارٹی کی آئی ایم ایف سے کرز کی تاریخ دیکھ لیں مریم اور انزیب کے بیان پر رد عمل دیا سیاست میں رشوت اور چھانگا مانگا بڑے میاں کے رہنما اصول رہے چوری اور سینہ زوری نا اہل شریف خاندان کا وطیرہ ہے نیا مفرور تمام آفیاز کے سرغنہ اور درباری ان کے سہولت کار ہیں شہباز شریف اور ان کے خاندان نے چھبیس ملین ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی جانگیر ترین معاملے کی تحقیقات کرنے والے بیریسٹر علی زفر کو کام سے روکنے کی درخواست مسترد اسلام وادہائی کورٹ نے شہری کی درخواست کو ناقابل سمات قرار دے کر خارج کر دیا چیف جسٹس اطرم مناللہ نے ریمارکس دیے کہ کرمنل پروسیڈنگز لاہور میں چل رہی ہیں جن کا ہمارے دائرہ کار سے تعلق نہیں ہے چیف جسٹس نے کہا کہ پھر لوگ اس طرح آدھی درخواست گزار کیس کریں گے تو عام سائلین کا کیا ہوگا ڈیپٹی اٹرونی جنرل سید طیب شاہ نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار شہری اس معاملے میں متاثرہ فریق بھی نہیں ہے فوجداری مقدمات میں غیر متعلقہ فرد درخواست بھی نہیں دے سکتا سپریم کورٹ نے گولڈن ہینڈ شیک سے مطالق اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسٹیٹ بینک کی اپیل سمات کے لیے منظور کر لی چیف جسٹس کلزار احمد نے مارکس دیئے کہ اسٹیٹ بینک کو ربو روپے کا نقصان پہنچایا گیا افسران نے دیگر ملازمین کے لازمین کے بجائے اپنی دنہائیں بڑھا دی اسٹیٹ بینک کی پوری انتظامیہ کو فارق کرنا چاہیے تھا اسٹیٹ بینک کو ربو روپے کا نقصان پہنچایا گیا افسران نے دیگر ملازمین کے بجائے اپنی تنخواہیں بڑھا دی اسٹیٹ بینک کی پوری انتظامیہ کو فارق کرنا چاہیے تھا چیف جسٹس کلزار احمد پر ہم اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست منصور کر لی سپریم کورٹ میں گولڈن ہینڈشیک سکیم سے متعلق اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سمات ہوئی تو چیف جسٹس سے ریمارکس دیئے کہ اسٹیٹ بینک کو ربو روپے کا نقصان پہنچایا گیا اتنا بڑا نقصان بینک انتظامیہ کی ناہلی سے ہوا اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کتنی شرم کی بات ہے کہ بڑے افسران ترخواہیں لے کر اداروں کو تباہ کر دیتے ہیں جس پر اسٹیٹ بینک کے وکیل نے جواب دیا کہ اسٹیٹ بینک کو تقریباً دو اور روپے ادا کرنا پڑے چیف جسٹس نے بھرام ہوتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ تنے بڑے نقصان کے بعد کسی افسر کو اثر ہی نہیں ہوا ہوگا عدالت نے گولڈن ہینڈشیک سے متعلق اسٹیٹ بینک کی اپیل سمات کے لیے منصور کر لی تاہم کی اس کی مزید سمات شیمہ بات ہوگی لاپتہ افراد کیس میں وفاقی سیکرٹی داخلہ نے اسٹین ہائی کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگلی جزشتہ سمات پر عدم پیشی پر شوکاوز نوٹس کا جواب بھی جمع کرا دیا کہا عدالتوں کا احترام کرتا ہوں مصروفیت کی وجہ سے پیش نہ ہو سکا جسٹس کے کے آغا نیرے ماغا نیرے مارکس دیئے جبری گمشدگی کا مسئلہ انتہائی اہم ہے اسے ختم کرنا ہوگا لاپتہ افراد کیس میں وفاقی سیکرٹری داخلہ نے اسٹین ہائی کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگلی گزشتہ سمات پر عدم پیشی پر شوکاوز نوٹس کا جواب بھی جمع کرا دیا کیس کی سمات کے دران اٹرانی جنرل سن نے عدالت کو بتایا کہ خیبر پکونخواہ کے حراستی مرکز میں اسٹین کے تین لاپتہ افراد کی نشان دہی ہوئی ہے دیگر کا سرات نہیں لگایا جا سکا رپورٹ عدالت نے پیش کر دی گئی وفاقی سیکرٹری داخلہ بھی عدالت نے پیش ہوئے اور گزشتہ سمات پر عدم پیشی پر غیر مشروط معافی مانگلی جسے عدالت نے قبول کر لیا جسٹس کے کے آغار ریمانچ دیئے کہ آپ انتہائی اہم پوزیشن پر تائنات ہیں عدالت نے کئی حکم نامیں جاری کیے جواب اب تک جمع نہیں کرائے گیا مجبوراً عدالت کو ناقابل سمانت وارن گرفتاری جاری کرنا پڑے جبری گمچدگی کا مسئلہ انتہائی اہم ہے اسے ختم کرنا ہوگا جبری گمچدگیوں کے معاملے پر عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے عدالت نے مفاقی سیکرٹی داخلہ خوائندہ سمات پر تفصیلی جواب کے ساتھ پھر پیش ہونے کا حکم دے دیا مزید سمات چار اگز تک ملتوی کر دی